ملتان نئے بجٹ میں زراد کے شعبے میں ٹیکسس کی شرح کم ہونے پر ملتان کی کاشکاروں نے بجٹ کو سراحہ اور اتمنان کا اظہار کیا مزید جانتے اپنے نمائندے جنیت انور سے جنیت بتائے گا جی بلکل وفاقی حکومت نے اپنا آخری بجٹ پیش کر دیا ہے جو آخری بجٹ کے اندر جو ہے وہ زراد میں اندر جو اصلاحات کی گئی ہے اصلاحات کے لیے جو انہوں نے خات کے اندر خات کی جو سبسیڈی دی گئی ہے اس کے اندر پانچ فیصد خات کے ریٹس کو کم کیا گیا ہے جبکہ اسی طرح جو ذریع مشینری جو درامت کی جائے گی اس کے اندر بھی ڈیوٹی کے اندر جو چارجز ہیں اس کو کم کیا گیا ہے جبکہ پانچ ارب روپے کی قصید جو رقم ہے وہ زراد کے لیے مقتص کی گئی ہے اس حق کے ملتان کے جو کاشکار ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مرسا جو عام کے گروہ اور مرسا بتائیے گا حکومت نے جو اپنا آخری بجٹ پیچ کی ہے زراد کے اندر اس کے اندر کچھ نہ کسی حد تک جو سبسیڈی دی گئی ہے جو بیک میں زراد کو اس وقت سے آپ کیا کہتے ہیں جتنی بھی سبسیڈی ملے جی وہ ہمارے خوش آئند ہے پہلے ہی ہمارے جو مداخل تھے زراد کے وہ زیادہ تھے اب آہستہ آہستہ ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے اس سے جو موجودہ جو اقدام اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں اس سے ایک چیز تو یہ ہے کہ خاد کی قیمتیں کم ہوں گی اور دوسرا یہ ہے کہ مشینری جو ہے وہ بھی سستی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک فنڈ قیم کیا گیا ہے اور وہ فنڈ کسی بھی ناگہانی صورت میں استعمال میں آ سکے گا اور چھوٹے کاشکاروں کی بھی مد کی جا سکے گی اور یہ فیڈل نیول پر ہے جو کہ صوبوں میں بانڈ کے یہ دیا جائے گا جو مظفر خان خاکوانی ہے جو عام کے گرور ہے اور ملتان کے جو کاشکار ہیں ان کی نمائندگی کریں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو اب اپنا حالیہ جو کسان کے حوالے سے جو اپنا بجٹ پیش کیا ہے زراد کے حوالے سے وہ خوش آئندہ ہے جو کہ انہوں نے جن چیزوں میں ڈیوٹی کم کی گئی ہے اس کا بلا واسطہ جو فائدہ ہے وہ کسان کو ہی پہنچے گا